السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفحہ مکہ ایف آئی آٹو الیکٹریشن ٹرائنگ چینل میں ایک بار پھر تمام دوستے کو خوش ہمدود معذرت خواہوں کے بہت دن سے کوئی آپ کے لئے کوئی انفرمیٹوی ویڈیو میں لے کر نہیں آیا ہوں موبائل ریسیٹ ہونے کی وجہ سے جی میل اکونٹ بھی ریسیٹ ہو گیا تھا دوبارہ لاگین نہیں ہو رہا تھا ریکاور ہونے کے بعد آج پھر آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے ایک چھوٹا سا فالٹ ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے لئے فالٹ چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا فالٹ ہے گاڑی ہے میرے پاس ٹیڈا دوہزار پانچ مادل نیسان ٹیڈا دوہزار پانچ مادل گاڑی جب میرے پاس آئی تو کسٹمر کی جو کمپلینٹ تھی یہ تھی کہ گاڑی کے گیر نہیں شفٹ ہو رہے ہیں گاڑی کے گیر نہیں شفٹ ہو رہے ہیں جبکہ وہ کمپیٹر چیکنگ بھی باہر سے کروا کے اور دو تین آدمی سے چیک کروا کے آیا ہے اور لاسٹ کمپنیکیشن کا انجن میں کوٹ دے رہا تھا اور جب گاڑی میرے پاس آئی ہے تو میں نے ٹرانسمیشن میں جب اس کو ایٹی سی وی ٹی میں چیک کیا ہے ٹرانسمیشن میں جاکہ اس کو ڈائیگنوز کیا ہے تو گاڑی کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی کمپیٹر کے ساتھ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسا فالٹ آئے گاڑی کے گیر کے مطلق کو فالٹ ہے کمپیٹر کے ساتھ کوئی بھی کنٹرول ہو رہا ہے معجول ہے اس کے ساتھ اگر نہیں ہو رہی ہے کمپیٹر تو آپ نے گاڑی کو کیسے ڈائیگنوز کرنا ہے ایک تو کمپیٹر کے ساتھ کمپیٹر ہوتی ہے کوئی کورٹ دیتا ہے اس کورٹ کو بندہ ریڈ کر کے یا پہلے سے معلومات میں ہوتا ہے تو آدمی کام کرتا ہے لیکن جب کمپیٹر بھی کچھ نہیں شو کر رہا ہے کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ نے گاڑی کو کیسے ڈائیگنوز کرنا ہے سیم یہی کیس میرے پاس آیا تھا گاڑی گیر کے کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا ای سی ایم ٹی سی ایم جو ہے وہ اگٹھا ہے ساتھ میں ہے یا الگ سے ٹی سی ایم کنٹرول موجود نیسان کی بہت ساری گاڑیوں میں ٹی سی ایم جو ہے الگ سے آتا ہے تویٹا کی بہت ساری گاڑی ہیں جن میں انجن کنٹرول موجود ای سی ایم ٹی سی ایم دونوں اسی میں کنیکٹ ہوتے ہیں اسی طرح انڈائی کی بہت ساری گاڑی ہیں جن میں ای سی ایم ٹی سی ایم ایک ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گاڑی میں ای سی ایم اور ٹی سی ایم الگ سے ہیں یا کیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی جو پاورز ہیں گراؤنڈ ہیں وہ ساری چیک کرنی ہے یا تو آپ کے پاس ڈائیگرام ہونی چاہیے نہیں تو اس کے علاوہ آپ اپنے ٹیکنیکل طریقے سے اس کے پاور اور گراؤنڈ ڈھونڈ سکتے ہیں پین آؤٹ مل جائے تو بہت اچھی بات نہیں ملتا اس کے علاوہ بھی آپ چیک کریں فیوز گراؤنڈ یہ چیزیں ساری میرے پاس جب گاڑی آئی تھی سی ایم فال تھا سب سے پہلے میں نے اس کی ڈائیگرام ورسہ میں جا کے چیک کی ہے اس کے گیر کا جو ہے وہ ڈائیگرام فیوز ریلے کونسی ہے کدھر جا رہی ہے اس کے بعد میں نے گاڑی کے جو فیوز چیک کی ہیں باہر والے فیوز صحیح بتا رہا تھا لیکن اندر والے یہ جو فیوز تھے ان میں کرانٹی نہیں تھا اور لوگ فیوز میں نے کٹیگری بھی چیک کر لی تھی کہ آٹ اٹ آل ٹائم ہے یا اے وین اگنیشن آن جب اگنیشن آن کریں تو آن ہوگا کیا کنڈیشن کیا ہے فیوز کی وہ بھی میں نے ساری چیک کر لی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ڈی سی ال کنیکٹر ہے اور یہ اس کا فیوز بکس ہے اس کا یہ فیوز بکس اندر والا ہے اسی میں سے اگنیشن جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اگنیشن کے ساتھ جتنا بھی کنٹرول ہے وہ یہاں سے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فیوز بکس ہے یہ اس کا فیوز بکس آئی ہے یہ فیقس ہے یہ کنیکٹر والا نہیں اس میں صرف جو مین کنیکٹر دو لگے ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ اس کی جو پین ہے ساری ادھر فیقس ہیں یہ فیقس ہیں اسی میں اگر آپ ریپلیس کرنا ہو تو جو کنیکٹر والا ہوتا ہے وہ اس کو چینج کرنا تھوڑا ڈیفکل ہے جب فیوز میں کنٹ نہیں آرہا تھا تو میں نے فیوز نکالے ہیں یہ فیوز تقریبا دیکھ سکتے ہیں فیوز ریلے سارے اس کے میں نے نکالے ہوئے ہیں فیوز ریلے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ فیوز دیکھ سکتے ہیں میرے آت میں پڑے ہوئے ہیں یہ بلیک بلیک کلر کے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو ان میں میں نے صاف بھی کی ہوئے ہیں صرف یہ چھوٹی سی پرابلم تھی جو تین چار آدمیوں کے بعد گاڑی جانے کے بعد گومنے کے بعد گاڑی ادھر آئی ہے میں نے بھی اس گاڑی کو کل انٹر کیا تھا لیکن کل اس کو سرسری سا دیکھا تھا اس کے بعد آج اس کو چیک کر رہا ہوں جب یہ فیوز ایک صاف کر کے جو اس ٹی سی ایم کے تھے لگانے کے بعد میری کممیونکیشن ہو گئی ہے کمپیٹر کے ساتھ کممیونکیشن ہو گئی تھی ابھی میں نے یہ پورا کھولا ہوا ہے اس لئے کمپیٹر میں کنیکٹ نہیں کر سکتا انشاءاللہ لگانے کے بعد جو ہے کمپیٹر میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا یہ چھوٹا سا فالت تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کممیونکیشن نہ ہونے کی وجہ سے کا سباب تھا یہ فیوز آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جب بھی گاڑی آتی ہے تو ہم اکثر بڑی چیزوں پر جاتے ہیں بلکہ چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ بھی مشکل ہو سکتی ہے اب اس گاڑی کی جو گاڑی ہے جو جو بالکل اوریجنل کنڈیشن میں وائر ہی ہر چیز اس کی اوریجنل کنڈیشن میں لیکن پرابلم کیا تھی صرف یہ فیوز باکس میں یہ یہ کیوں بنتا ہے اس کا کیا سباب بعض اوقات کو بیٹری کا ٹرمینل یا گراؤنڈ ٹرمینل یا دوسرا ٹرمینل لوز ہونے کی وجہ سے یہ چیز جو ہے یہ فیوز باکس میں بننا شروع ہو جاتی ہے کہیں بھی ریلے فیوز کہیں بھی سپر کرنے کی وجہ سے کیا کوئی گراؤنڈ لوڈ لوز ہے باڈی کا یا بیٹری کمزور ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بعض اوقات کھولتے ہیں لوز کر دیتے ہیں ٹرمینل جس کی وجہ سے یہ فیوز باکس جو ہے اس میں یہ پرابلم آ جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی پرابلم ہے یہ سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی تو بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں دوستوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں مجھے یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی شیئر کرے گا یا نہیں کرے گا یا اس سے کو مجھے بینیفیٹ ملے گا بس آپ کے شیئر لائک کرنے سے سبسکرائب کرنے سے میری ایک اوصلہ حفظہ ہی ہو جاتی ہے اس لئے امید کرتا ہوں کہ جو بھی بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں گے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو جو بھی فالٹی سے پہلے بھی میرے پاس ایک انڈا گھاڑی آئی تھی انڈا ایک اوڈ اس میں الٹرنیٹر جو ہے الٹرنیٹر کے اندر بیٹری کی لائٹ آ رہی تھی بہت ہی جو ہے نا وہ بھی ایک انٹریسٹنگ فالٹ تھا بہت ہی انٹریسٹنگ فالٹ یہ تھا کہ الٹرنیٹر میں صرف ایک کرنٹ جاتا تھا اور اس کے علاوہ تین جو وائر تھی وہ اسی ایم سے جاتی تھی اور اسی میں ایک فیوز بکس میں ایل سی الیکٹرک لوڈ جو کنٹرول ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا کمپیٹر سمجھ لیں یا کوئی اس طرح کا ایک لگا تھا آئی ڈی ریکاور نہ ہونے کی وجہ سے میں وہ ویڈیو نہیں بنا سکا ہوں تو کیونکہ دوبارہ میں نے سمپل سی آئی ڈی بنا کے اس کے بعد جب ریکاور ہوئی ہے آئی ڈی تو میں نے ممبائل ری سیٹ کر دیا دوبارہ اس وجہ سے وہ ویڈیو میں نہیں بنا سکا ہوں اس کی ڈائیگرام بھی کسی دن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ کسی ویڈیو میں یا ویڈیو سے الگ میں کہ انڈا ایک کورڈ کے ڈائیناور پہ جو فالٹ آ رہا تھا ایلٹرنیٹر پہ اس کا سبب کیا تھا اس کی ڈائیگرام کیا تھی اور فالٹ کو میں نے کیسے ٹریس کیا ہے تاکہ آپ کے پاس بھی کوئی گاڑی آئے تو آپ اس فالٹ کو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ ایزیلی اس کو ٹریس کر سکیں اگر وہ فالٹ گاڑی میں ہو تو اگر دوسرا فالٹ بھی ہو تو آپ کو شاید اس کلیے کے تعد اس فارمولے کے جو میں نے پہلے ٹرابل فیس کی ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ کے اس گاڑی کو ڈائیگنوز کرنے میں آسانی ہو سکے آپ کے لئے تو فی امان اللہ ایک نئی اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آذر ہوں گے آج کی ویڈیو یہیں پہ ہتم کرنا چاہتا ہوں ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے فی امان اللہ سب دوست اپنا خیار رکھیں اور اپنے نالج اپنی انفارمیشن دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کے علم میں عمل میں اور رزق میں اضافہ ہو اللہ کی ذات آپ کبھی عمل میں علم میں اضافہ کرے گی فی امان اللہ